مفاہمت کی پالیسی نہ چل سکی نیو یوک اپارٹمنٹ کے خلاف تحقیقات نیاب راول پنڈی کا آصف زرداری کو خط جائدات سے متعلق ریکارڈ سولہ جولائی تک تفتیشی ٹیم کو جمع کروانے کی ہدایت کر دیں سابط صدر نے متعلق کا ریکارڈ جمع کروانے کے لیے محلت مانگ رکھی ہے ڈیلٹا کا اثر مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریا دو فیصد ہو گئی مزید سینٹالیس جان سے گئے دو ہزار پانچ سو پینٹالیس نئے مریض سامنے آگئے آصد عمر کہتے ہیں اسپطالوں میں کرونا مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے شہری ایس او پیس پر عمل کریں جلد از جلد ویکسین لگوائیں اپنی اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں بھارتی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے حالات بتا رہے ہیں عید الازہ بہت محدود پیمانے پر ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر سکتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے اندیا دے دیا کہا پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد دیگر صوبوں کی نصفت کم ہے کشمیر کے جلسوں میں ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا پرامن افغانستان خوشحال پاکستان کے مشن کو لے کر وزیر اعظم عمران خان ازبکستان پہنچ گئے کاسا کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات متوقع افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد قیام امن کے لیے پاکستان کا بین الافغان امن کانفرنس کروانے کا فیصلہ وزیر اعظم کا سابق افغان صدر حامد کارزائی کو ٹیلیفون فواچ آزری کہتے ہیں اہم ترین افغان قیادت کو کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی ہے پاکستان طالبان کو بذاکرات کی میز پر لائیا امن عمل کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا خطے میں ہم کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے مفادات مشترک ہیں دونوں محفوظ پرام اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں مسئلہ افغانستان کے لیے اکیلے حل نہیں کر سکتے عالمی برادری کو ساتھ ملانا ہوگا مستحکم جنوبی ایشیا کے لیے بھی پاکستان کا کردار قابل تحسین قرار پسنی میں پاک فوج کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی حادثے میں کیپٹن افغان وسود اور سپاہی بابر زمان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی کے علاقے قرنگی کے ایریا میں بینک لوٹنے کی کوشش ناکام چار ملزمان نے بینک عملے کو یرغمال بنایا سیکیورٹی علام بچتے ہی پولیس پہنچ گئی مقابلے میں ڈاکو مارا گیا تین فرار ایس پی لانڈھی کے مطابق فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے اور عید الازہ قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کی چوری میں اضافہ گجناوالا جناح روٹ سے چور ایک لاکھ روپے کا بکرا لے اڑے